الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِیتُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجِّسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْهِيرًا آمنت باللہ صدق اللہ العزیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابیکہ یا حبیب اللہ مہتشم سامین ازرال موجودہ آلات کے تناظر میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں بالخصوص میرا یہ کلیپ گجران والاق سے پیر سید فاروق شاہ سیفی جنہوں نے خطبہ جمعہ میں نجور کنزل علماء قائدہ علی سنت شیخ الحدیثی والتفسیر محقق العصر حضرت اللہ مولانا ڈاکٹر محمد شرفہ صف جلالی حافظ اللہ تعالی آپ کے بارے میں کچھ الفاظ کہے تھے شاہ صاحب کو ان کا اپنا ہی آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جو شاہ صاحب نے دس منٹ کا کلیپ جاری کیا اگر شاہ صاحب اس کے اندر اپنی علمی قابلیت کو بھی دیکھ لیں اور اس کے اندر جو کچھ انہوں نے بیان کیا اس کو بھی ذرا توجہ سے سماد کر لیں تو انہیں خود ہی نظر آ جائے گا کہ ان شاہ صاحب کی اپنی حقیقت کیا ہے سب سے پہلے میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب نے جو آیت پڑی وہ آیت اس انداز میں پڑی اور اس کے اندر جو غلطی کی وہ شاہ صاحب کے کلیپ میں سب دوست جا کر سن سکتے ہیں تو شاہ صاحب ڈاکٹر صاحب کی ذات پر اعتراض کرنے سے پہلے میں آپ کو آپ کا آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے آیت کے اندر جو غلطی کی ہے اس کی درستگی فرمائے اور پھر اس کے بعد اختصار کے ساتھ ورنہ اس کلیپ پر بہت زیادہ باتیں کرنے کو ہیں علمی لحاظ سے میں کوئی بات کرنا نہیں چاہتا لیکن جو آپ کے اپنے جملے ہیں وہ آپ کو سنا کر آپ کو تنبی کرنا چاہتا ہوں آپ نے اس میں جس مقام سے حضور کنزر علماء کو خطاب کرنے کی کوشش کی اس میں جہاں سے آپ نے شروع کیا آپ نے کہا کہ اگرچہ انہوں نے خطا کے کچھ معنی کیے ہیں تو خطا کے معنی مکمل بتائیں کہ خطا کیتے کسی ہے خطا کی پھر انہوں نے وضاحت کرتے بتایا ناظرین کرام سے یہ کہوں گا کہ اس جملے کو ذہن میں رکھنا پھر انہوں نے وضاحت کرتے بتایا خطا کا معنی یہ ہے امام راغب اسفحانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مفردات کے اندر لکھا وہ خود پیش کر رہے ہیں ناظرین کرام اس دوسرے جملے پر بھی غور رکھیں گے کہ وہ خود پیش کر رہے ہیں اس سے مراد شاہ صاحب کی حضورت کنزل علماء ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی سیدہ شرفو کی ذات کہ خطا کا معنی غلطی نہیں خطا کا معنی یہ ہے ایک چیز کو نہ جاننا یا نہ جاننے کے باوجود اس کا اظہار کر دینا ایک چیز کا علم نہیں تھا آگے جا کر اس کا مطالبہ کر دیا جب ان کو علم ہو گیا تو وہ پیچھے ہٹ آئیں اس کا معنی خطا دی یہاں تک آپ نے ذکر کیا اور پھر آپ اگلے آپ نے اپنی طرف سے جو اس خطا کے معنی کو بیان کرنے کے لیے کبھی منجد کھولی تو کبھی مفرادات کی کتاب کو سامنے رکھا تو اس لحاظ سے یہ اب آپ کے کردہ معنی ہیں جو آپ کر رہے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ یہ معنی بھی خطا کے ہو سکتے لیکن آپ نے کہا کہ یہی معنی اس کے آگے بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ خطا معنی غلطی بھی ہے خطا معنی گناہ بھی ہے اسی مفردات کے اندر لکھا ہوا اور المنجد کے اندر خطا کا معنی پیش کیا گیا منجد کے اندر خطا کا معنی پیش کیا گیا ہے گناہ یہ آپ کے جملے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اب اس سے آگے جواب نے کہا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس سے مراد گناہ نہیں لیا یہاں تک بول کے آگے آپ نے کہا تو آپ نے وضاعت بھی تو نہیں کینا اس سے آگے آپ نے حضور کنزل علماء کا وہی راپسیوں نے جو خباست کی وہ اٹھائی سیکنڈ کا کلپ ساڑھے چار گھنٹے کی تقریر سے نکال کہ انہوں نے یہ فتنہ برپا کیا آپ نے بھی اپنی طرف سے کوشش کی کہ چلو اس بہتی گنگا میں میں بھی تھوڑا سا گسل کر کے دیکھ لو کہ شاید بندہ یہاں سے کوئی پاک ہو جاتا ہے تو آپ نے بھی وہی اٹھائی سیکنڈ کا کلپ اس میں سے بھی اسے شارٹ کر کے پھر اسے ذکر کیا حالانکہ پیچھے آپ خود دو مقام میں ذکر کر آئے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو لفظ خطا بولا اس کی وضاحت بھی حضور کنزل علماء نے فرمائی وہ آپ کے اپنے جملے آپ نے خود کہا پھر انہوں نے وضاحت کرتے بتایا خطا کی وضاحت کرتے ڈاکٹر صاحب نے بتایا اور اس کی عاملے آپ نے کہا کہ مفردات کے اندر لکھا ہے وہ خود پیش کر رہے ہیں یعنی یہ متقلم کو حق ہے کہ جو جملہ انہوں نے بولا وہ اپنے جملے کی وضاحت کر رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے جو لفظ خطا بولا اس کی وضاحت کی ہے اور اس میں آپ خود پیچھے جا کے پیچھے بیان کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کی اور آگے آپ اب کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے وضاحت بھی تو نہیں کی یہ آپ اپنی گفتگو کو ایک بار توجہ سے بیٹھ کے سمات کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود سمجھ آئے گی کہ جو کچھ حضور کنزل علماء بیان کر رہے ہیں رب کے فضل سے یہی چودہ صدیوں کا اہل سنت کا عقیدہ ہے میں صرف یہ شاہ صاحب آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حیاء بھی اسی دین کا حصہ ہے تو میں چونکہ آپ سید ہیں اس لئے آپ کے بارے میں زیادہ کوئی جملے نہیں بولنا چاہتا صرف آپ کو آپ کا آئینہ دکھانا چاہتا تھا امید ہے کہ آپ کو آپ کا آئینہ نظر آ بھی گیا ہے اور آپ اپنے جملوں پر غور کر کے پھر ان جملوں سے رجوع بھی کریں گے اور کبھی بھی یہ میری طرف سے نصیت سمجھیں کہ کسی بھی بڑی ذات اور علم دین پر کبھی بھی مفتگو کی جسارت کرنے سے پہلے ہزار بار اپنے علمی قد کاٹ کو دیکھ کر پھر بندے کو اپنی زبان سے کوئی جملے بولنے چاہیے وَآفِرُوا قَعْبَایَا ان الحمدللہ رب العالمين